خفدین عزیزات ہمارا معاشرہ اس وقت جلد سے جلد امیر ہونے کے خبت اور جنون میں مبتلا ہے پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں لوگ حلال حرام کی تمیز بلا بیٹھے ہیں اور الٹے کاموں میں تو لگتا یوں ہے کہ اس قوم سے زیادہ دماغ دنیا میں کسی کا نہیں چلتا اس کی ایک اور بڑی مثال کل اسلامباد میں اس وقت دیکھی گئی کہ جب اسلامباد ٹرافک پولیس نے شک ہونے پر ایک پیٹرول سپلائے کرنے والے ٹینکر کو جب رکا تو اس ٹینکر میں سے ہزاروں لٹر پیٹرول نہیں بلکہ شراب برامد ہوئی پچیس ہزار لٹر سے بھی زیادہ شراب لے کر جانے والا یہ ٹینکر اسلامباد کے تھانہ ترنول کی پولیس نے پکڑا اور ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ ملزمان پیٹرول کی آر میں اسلامباد راولپنڈی کشمیر لاہور اور کے پی کے مختلف علاقوں میں شراب سپلائے کیا کرتے تھے یہ ملزمان ٹینکر کے ذریعے مظفر گڑ سے شراب منگواتے اور گاہکوں کو فراہم کرتے تھے اور مختلف شہروں میں شراب ڈسٹیبیوٹ کرنے کا ان کا سسٹم بلکل وہی تھا جو عموماً بڑے شہروں میں دودھ سپلائے کرنے والے فالو کرتے ہیں کہ ایک بڑے ٹینکر میں پروڈکٹ لائی جاتی ہے اور پھر آگے اسے شہر بھر میں سپلائے کرنے کے لیے چھوٹی ٹینکیاں اور موٹسائیکلز وغیرہ اس نیٹورک کا حصہ بنتے ہیں اسلامباد کی پولیس نے ملزمان کے ساتھیوں کی موٹسائیکلز رکشہ اور پانی کی بڑی ٹینکیوں کے ذریعے شراب سپلائے کرنے کی کوشش ناکام بنائی اور انہیں شک بھی اس وقت ہوا جب اس ٹینکر کے اردگرد موٹسائیکلز اور رکشہ والے کھڑے تھے عموماً آپ کو پیٹرول سپلائے کرنے والے ٹینکر کے اردگرد یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر نہیں آئیں گی کیونکہ کھلے عام یوں پیٹرول سپلائے کرنے کی ایسے اجازت نہیں ہے شک گزرنے پر جب تھانہ ترنول کی پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس ٹینکر میں پیٹرول کی بجائے پچیس ہزار لٹر سے بھی زیادہ شراب موجود ہے چنانچہ گرفتار کیے جانے والے آٹھ ملزمان کو تھانے میں منتقل کر کے ان سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے خواتین وزرات یہاں بات یہ سوچنے کی ہے کہ یہ ملزمان پچیس ہزار لٹر سے بھی زیادہ شراب لے کر جنوبی پنجاب سے چلے اور پھر لاہور اور پورے پنجاب سے گزرتے ہوئے وفاقی دار الحکومت اسلامباد تک پہنچ گئے اور راستے میں انہیں کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا یہ سرہ سر انتظامیہ کی ناہلی ہے اور یا پھر انتظامیہ ان مجرمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ چند پیسے لے کر ان مجرمان کو کھلے عام یہ دھندا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے پہرحال ان اماندار پولیس افسران کو سلیوٹ ضرور پیش کریا جانا چاہیے کہ جنہوں نے اس مافیا کو بے نقاب کیا ہے اور اس چینل کے توسط سے ہماری بھی کوشش ہوگی کہ وقتاں فوقتاں اپنا کردار اداک کرتے رہیں تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزی اور تفسر حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر ٹلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ